کل بی جے پی پوری طریقے سے ننگی ہو گئی اپنی بیچار دھارہ میں راول واندھی نے یہ ثابت کر دیا اپنے بھاشن میں کہ سچا ہندوت تو کیا ہے اور ہم ہندوت کے پوزاری ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی ہندوت کی بیعپاری ہے وہ راجمیت کے لیے سودا کرتی ہے میں اتنا کہوں گا بہت عرصے بعد ایک ایسا بھاشن نیتا بیرودی دل کا ہوا کہ تل ملا گئی بھاشپا اس کا نمبر ایٹ موڈی دو وار اٹھا راجناس سنگھ دو وار اٹھے اور امیت ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے گر پڑیں گے تو نمبر وان ٹو تھری کو جو بیچ میں مجبور کر دے وہ راہل گاندھی نے کل مارک پرہار کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر جاتا بھی دیکھا ہوگا کہ پردان منتری نے کہا کہ ہندی دومنیٹی کو وائلنٹ بولتا ہے یہ بہت سیریس میٹر ہے وہیں پہ امیت شاہ نے بولا کہ اپولوجیز کرنے کے ذرا تھا ہے کہ رنڈی جیزوں نے کہا کہ وہ پیٹ دکھا کے سپیکر گھیڑنے کی کوشش کر رہا تھے راہل جی کو پر راہل گاندھی کل جس مدرہ میں تھے جس آکروں اکسائلی میں تھے کوئی روک نہیں پایا ٹوک نہیں پایا کہیں سے ان کو گھیڑ نہیں پایا ایک چیز سنیے میں سیدھی سی بات کہتا ہوں راہل گاندھی نے وہی کہا جو سچائی ہے یہ بھاچپا والے نا ہندوت کو بدنام کرتے ہیں ان کا ہندوت ای بیم وسین والا ہندوت ہے ہمارا ہندوت سناتن ہے ہم رام کے پجاری ہیں بھاچپا رام کی بیپاری ہے آج اپریس ہے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کی سنسط کے اندر کل شریمہ ڈاؤر گاندھی جی نے سنسط کے پتل پورا ہندووں کو ہنسک اسدبادی اور نفرتبادی کیوں نے سنگیتی ہے وہیں نہ کبھر جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ ایک سے پچیس کروڑ ہندووں کو اپمانت کرنے کا کام کر رہے ہیں کل کی ان کی جو بھاسا آپ نے دیکھی ہوگی کی کس طرح سے انہوں نے بار بار ہندووں کو اپمانت کرنے کی بات کہیں لگا کر تیسری بار پھر کانگریس بار بار لونت کرتی ہے لیکن آپ دیکھ پا رہے ہیں لونچ نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے باگ دو بھی جو انہوں نے ریجیکٹ ہو چکے ہیں راہوڑ گاندی کانیتہ پھت بکش کے روپ میں یہ پہلا باسنی جھوٹ نراسہ اور تتہین باتوں کو لے کر کے تھا لوگ سوہ میں راج پتی جی کے آئیوازن پر چرچہ تھی جس پر راہوڑ گاندی ایک سبت بھی نہیں بولے راہوڑ گاندی نے صدر میں کیول جھوٹ بولا راہوڑ گاندی نے اپنے بھاسن میں نہ کیول ہندووں کا گورت مان کیا بلکہ ہندو سماج کو ہنسک نبرتی اور جھوٹا بتانے کا کام بھی کیا یہ کانگریس کی عادت رہی ہے کی دوسری قرار کی نیتی اپنا کر بوٹوں کا دھوئی قرار کا کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں بیبنستہ پھیلانے کا کام انہوں نے کیا ہے کانگریس نے ہندو سماج کی اخلاف بوٹتے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا برس دو جان رس میں تتکالی گرہ منتری پیچ دمرم برس دو جان تیرے میں تتکالی گرہ منتری سوزیل کمار شندے اسی جیپور میں ہندووں کو آتک وادی بتایا تھا اور بعد میں ان کو معافی بھی مانگنی پڑی ہندووں کو سنسط کی بحث کے دوران ایسور کے چتروں کو سامنے رکھنا اور اس پر راج نیتی کرنا ایک نیتا جو پرتبکس کا دیتا ہے اس کو سوار نہیں دیتا ہے